بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے سوسر کیلئے الگ سے اوملیٹ بنا رہی تھی کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ وہ وہاں پہ ہیں تو وہ ہم دونوں یہ کام کر رہے تھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کے پراتھے انہوں نے تو اپنے فروزن پراتھے گرم کر لیے تھے وہ ناشتے میں بہت کمی روٹی کھاتے ہیں دوسری والی ویسے زیادہ تر یہ وائٹ آٹھے کے فروزن پراتھے ان کو پسند ہے یہاں پر جی میں نکالنے لگی ہوں ٹوست میں لائیو ہی تھی اور دو تین دنوں سے ایسی پڑے ہوئے تھے مجھے تھا کہ بس جلدی جلدی بناوں کیونکہ فریش جب آپ لے کر آتے ہونا تو اس کا تو ذائقہ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ یہ تھوڑا ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو خیر چائے بھی بن گئی تھی اور بس ساری چیزیں بھی چاپ ہو گئی تھی اب باری آتی ہے جی اوکادو کی ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے اس طرح سے بچھوری کی مدد سے چاپ کر لیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ میشڈ فارم میں میرے ہزبن کو پسند نہیں ہے باقی ٹاماٹر، کھیرہ، پیاز ان چیزوں کو بھی میں نے ڈال دیا اس میں آلیو آئل ڈالا نمک، کالی مرچ میں نے ایڈ کی اور لیمن نچوڑا بہت دفعہ ویڈیوز میں دکھا چکے تو یہ ہو گیا جی ہمارا آج کا ناشتہ ٹھیک ہے تو جی ناشتے کے بعد بچوں کو لے کے میں نکل پڑی مسجد کی طرف کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ ہم مسجد نہیں آئے تھے کبھی بچے بیمار ہو جاتے تھے کبھی موسم خراب ہو جاتا تھا کبھی کیا سین ہوتا تھا سوچا کہ چلیں جی زفعہ جمعہ پڑھتے ہیں مسجد میں اور بس اب میں پہنچ گئی ہوں پارکنگ تھوڑی ڈھونڈنی پڑے گی کیونکہ فرنڈ میں پارکنگ ساری فل تھی تو اس طرح میں دوسری چرچ والی سائٹ پر آئیے پارک کرنے کے لیے تو یہاں پر جی ہم لوگوں نے گاڑی پارک کی مسجد آکے نا ایک الگ سا سکون محسوس ہوتا ہے سچ بتاؤں تو بہت ہی مطلب ایک اسے لگتا ہے جیسے بڑی پیس فول جگہ ہے چکے ہیں بھی اچھا شروع سے مصطفیٰ بھی جب مسجد آدھا تھا تو بڑا انجوائی کرتا تھا ماشاءاللہ اور آج مانو بلی بھی اتنا انجوائی کر رہی تھی ویسے وہ میرے پاس سے ہلتی نہیں تھی اور آج وہ میرے پاس نہیں آ رہی تھی تو بچوں کو بچے نا اچھے لگتے ہیں وہ پھر بار بار جا رہی تھی اپنا ہی اس کو ایج فیلو ایک اور بڑا پیارا سا بی بی نظر آ گیا تھا اور مصطفیٰ بھی دو منٹ میں دوست بن گیا تھا اتنے سارے بچوں کے ساتھ اچھا بچوں کی چیز کتنی اچھی ہوتی ہے دو منٹ میں وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور کھیلنے لگتے ہیں جیسے کہ سالوں سے جانتے ہو یا ساتھ ہی بڑے ہوئے ہوئے ہو اس کو آزادی ملی ہوئی تھی کیونکہ میں کئی اور تو اس کو باہر کرول نہیں کرنے دیتی تو آج تو دیفنیٹلی مسجد تھی تو ساری پاکی جگہ تھی کپڑے بھی گندے نہیں ہونے تھے تو وہ بڑے مزے سے کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے خیر یہ ہم باہر آئے تو یہاں پہ کپکیکس وغیرہ تھے تو میں نے سوچا کہ چلو مصطفیٰ کو ایک کپکیک لے دیتی ہوں اور بس یہ ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا اور اس کے بعد میں ایس جوشویل بینک آگئی میں نے کہا چلو بینک والا کام بھی کریں بلکہ میں نے کیا کہنا ہے میرے گھر والوں نے مجھے دیا وہ ہوتا ہے کہ یہ کام تم نہیں کرنا ہے تو خیر یہ کام میں کرنے آگئی آج بہت زیادہ تھنڈا جی اگر مجھے پتا ہوتا تو میں گھر سے نہ نکل دیا پھر میں مصطفیٰ کو کسی کے پاس چھوڑ دیتی کیونکہ اتنی تھنڈی ہوا ہے نا کہ لیٹرل اس بچاری کی آنکھوں میں انسو آگئے تو ناک بھی بینے لگی تھی دو سیکنڈ میں اچھا جی اس کے بعد میں آگئی کولز کیونکہ میرے پاس اس کا کوپن تھا اور ڈیٹ جا رہی تھی میں نے کہا چلو اس کو اویل کر لیتے ہیں 30% آف مجھے ملا ہوا تھا اور ایکسٹر بھی کچھ سین چل رہا تھا ان کی کلیرنس وغیرہ کیونکہ سردیاں ختم ہونے والی ہیں تو انہوں نے اور بھی بہت ساری 60% آف کلیرنس لگائی بھی تھی ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے کچھن والے سیکشن میں آگئی مینکہ دیکھتی ہوں کیسی چیزیں ہیں کچھن گیجٹس وغیرہ میں دیکھتی ہوں ایکسر کلیرنس پہ بہت اچھی چیز اور بہت ریزنیبل پرائس پہ مل جاتی ہیں اور میں تو لیتی بھی ہمیشہ کلیرنس وغیرہ سے ہی ہوں چیز تو وہ میں دیکھ رہی تھی خیر باقی برطن وغیرہ میں دیکھ رہی ہوں کیا پرائسز ہیں کیا سین ہے سارا کچھ تو چھے ریسنٹلی کولز کے اندر ہی سفورا بھی آگیا which is really good تو خیر یہاں پر میں نے سوچا کہ اپنی کچھ سکن کیر سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا میں نے کوئی چیز جلیجسلی فالو نہیں کی بس کوئی کریم لگا لی یا بس فیش واش تو خیر میں نے سوچا کہ اورڈنری کے پروڈکٹس لیتی ہوں کچھ دو تین چیزیں میں نے لی ہے جو کہ میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے اور بس اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور سیدھا ہم جائیں گے گھر اچھا جی سوچا جلدی جلدی بتا دوں کہ کیا کیا لیا میں نے تو یہاں پر ہے جی سب سے پہلے نائسنیوائیڈ اور ایزالیک ایسیڈ اور ساتھ میں جی پیلنگ سلوشن میں نے لیا اور یہ ایک جی سبردست قسم کی سپریے لی ہے میں نے آئے 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 چلیں جی بس یہ تین چیزیں لیا میں نے آئی مین چار ٹھیک ہے اس کے بعد میں بہت زیادہ تھک گئی تھی کیونکہ ہم لوگ پھر گھر گئے اور ریسٹ کیا پھر میں نے کوئی ولاغ نہیں بنایا نہ کوکنگ کا نہ کسی اور چیز کا خیر پھر یہ ہے جی اگلا دن اور اس دن مجھے اچانک خیال آیا بیوی کو سلانے کے بعد اس دن بھی میں نے کوئی صبح سے بلاغنگ نہیں شروع کی میں نے کہا چلو نیچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں اور اپنا بیوٹی روم صاف کرتی ہوں آج کیونکہ کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی کہ آج میں صاف کرتی ہوں کل صاف کرتی ہوں ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا مجھے اچھا جی بیوٹی روم کیا صاف کرنا تھا میں نیچے آئے تو میری ادھر اس روم کی طرف نظر پڑ گئی یہ بھی اتنا گندہ تھا دونوں لڑکوں نے مجھ سے یہ روم لیا کہ ہم نے پاڈکیسٹ کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے مہنگی مہنگی چیزیں خریدی لائٹنگز ہو گئی ساتھ میں مائکس کیمراز اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لیکن بس گند مچا لیا انہوں نے اور ابھی تک کچھ بھی شروع نہیں کیا تو وہ بھی مجھے صاف کرنا پڑ گیا اور ساتھ میں یہ میرا اپنا روم یہاں پہ میں نے لاسٹ ویڈیو شیوٹ کی تھی انہیں کہ میں نے دونوں بڑی لائٹس یوز کی ہیں وہ بلاک والی آپ دیکھ سکتے ہیں تو خیر یہاں پہ جی شروع ہوتی ہے صفائی اچھا صفائی بڑی تھیرپیوٹک ہوتی ہے like sometimes if you are not in a good mood یا پھر آپ کو انزائیٹی فیل ہو رہی ہے تو اگر آپ صفائی شروع کر دیں کسی بھی چیز کی روم کی کچن کی ایک تو مائنڈ بہت جلدی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے پلس بہت اچھا لگتا ہے like ایک ریلاکسیشن سی فیل ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پر جی دیکھیں ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں اب ساری چیزیں میں اپنی اپنی جگہ پر رکھ رہی ہوں اچھا جب بھی کوئی آتا ہے میک اپ کرتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کبھاڑا مچ گیا اس چیز کا کیونکہ ہر چیز کھولنی پڑتی ہے اور بڑی جلدی میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ تو خیر وہ چل رہا اور یہاں پہ میں نے سوچا کہ چلو جی ویکیوم کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک دو تھوڑی بہت چینجز بھی کر لیتے ہیں تو ڈیپ کلیننگ کے ساتھ ساتھ مائنڈ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ میں کیا کروں کیا کروں تو وہ دوسرے کمرے میں یہ خوبصورت سا رکھ پڑا ہو تھا وائٹ کلر کا تو وہ میں لے آئی یہاں پہ اور یہاں پہ وہ جو کلر فول تھے وہ بھی فیلال میں نے ویسی رکھتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیئر میں نے خرید دی تھی اور ساتھ میں وہ اس کو اس سائٹ ٹیبل بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن فیلال میں نے اس کو سنٹر ٹیبل کی طور پر رکھا ہے جسٹو گیوٹ ایمیڈ سنچری موڈرن وائب آپ دیکھ سکتے ہیں موڈرن سوفاس کے ساتھ میں نے یہ دونوں چیزیں میچ کی ہیں جو کہ بہت اچھی وائب دیتی ہیں تو خیر یہ دونوں لائٹس پر فیلال میں نے ادھر ہی موف کر دی میں نے کہا چلو انہوں نے کون سے استعمال کرنی ہے میں یوز کیا کروں گی یہ فلورل بیکڈروپ مجھے بہت پسند ہے خیر یہاں پر ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ آ گئی ٹپ ٹاپ مزے میں اور اس کے بعد کی فیلنگ تو جو ہے وہ الگ ہوتی کیونکہ اتنے عرصے سے میرے دماغ میں پینڈنگ تھا یہ کام تو آج ہو گیا تھا میں نے بھی شکر کیا کہ چلو شکر اللہ کا یہ کام ہو گیا اور یہاں پر یہ اوورال لک ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسے لگا کیونکہ میں نے کافی عرصے سے آپ لوگوں کے ساتھ بیوٹی روم کی کوئی ویڈیو شیئر کی ہے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ لوگ کیسا لگا اور یہاں پر یہ بھی میں نے ہینگ کیا تھا بس مجھے پسند آ گیا میں نے کہا چلو یہ خالی سی جگہ مجھے لگ رہی ہے تو چلو یہاں پر یہ ہینگ کر دیتے کچھ لائٹس و گئی رہتی اس کی اوپر تو بڑا کیوٹ لگ رہا تھا تو اس کمرے کی ایک خاص چیز ہے کہ ہر وال جو ہے از ای بیکڈرپ یوز ہو سکتی ہے جو کہ میں نے کافی سوچ کے رکھی تھی کیونکہ میں نے سوچا کہ ہر وال کو میں ایز ای بیکڈرپ یوز کروں گے فور دیفرنٹ کلائنٹس تو یہ ہے جی اوورال لک آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا کومنٹ میں میں سب کے کومنٹس پڑھوں گی انشاءاللہ تو جی رات کے کھانے کی اب تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے ریسٹ وغیرہ کرنے کے بعد بیبی بھی جاگ گئی تھی میں نے کہا چلو ہم کھانا بناتے ہیں تو یہاں پہ رائس کوکر میں بن رہے ہیں چاول ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں نے مٹن کو رکھ دیا تھا گلانے کے لیے انسٹن پوٹ میں نمک کالی میرچ اور ادھرک لیسن پیسٹ کے ساتھ اچھا جی یہاں پہ ویٹھی ہوئی تھی کیونکہ اس کے اندر مصطفیٰ تھا کیابنٹ کے اندر وہ وار وار بند کر دیتا تھا اور اس کو بڑا غصہ آتا تھا کہ وہ کیوں بن کر رہا ہے اور اس پچاری سے کھولا نہیں جا رہا تھا اور پھر میں آئی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے میں نے اس کو کہا بھی کھول دو وہ رو رہی ہے تو اٹلیس سب تو کھول دو تاکہ وہ خوش ہو جائے تمہیں دیکھ کے تو یہ ان دونوں کا شغل تو چلتا ہی رہتا ہے ماشاءاللہ خیر یہاں پر جی میں نے نکالی فش میں نے سوچا کہ چلو آج پھر بناتے ہیں پلیٹر اور اس کو میں کاٹ رہی ہوں اس طرح سے تو جی اب میری نیشن تیار کرتے ہیں سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون میں نے لیا جنجر گارلک پیسٹ اس میں میں نے ایڈ کیا تقریبا 1 ٹیبل سپون سویا ساس کا اور ایب این ایرو ساس میں نے ایڈ کی 2 ٹیبل سپون میں بس گھر میں یہی تھی تو ایڈ کر دی آپ چیلی ساس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے فش مسالہ ڈالا ہے تقریبا 3-4 ٹیبل سپون ساتھ ہی نمک میں نے ایڈ کیا اور اس کے بعد تقریبا 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا بسن کا اس کو اچھے سے ہلائیں گے مکس 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 اور اس کے بعد میں فش کا ایک ایک پیس لوں گی اور اس مسالے میں اس کو اچھے سے میں مکس کروں گی دپکیاں لگاؤں گی تاکہ اچھے سے مسالے کی کوٹنگ ہو جائے فش کے اوپر تین کپ چاول تھے تو پانچ کپ میں نے اس میں ڈالا پانی ٹھیک ہے نمک ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں نے زیرہ ایڈ کیا ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے اس میں سکے دھنی کا پاوڈر ایڈ کیا ون ٹی سپون میں نے گرم حصال ایڈ کیا ہے ساتھ میں تھوڑے سے فروزن کیا کہتے ہیں مٹر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد جی میں ایڈ کروں گی اس میں کالی مرچ اور that's it ٹھیک ہے سوری that's it نہیں پیاز بھی اور اس کے بعد میں نے آئل ڈال کے اس کو ڈھکے رکھتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں بس میں تو ایسی بناتی ہوں رائس ککر میں یہاں پر جی ایک بال میں میں نے لیا olive oil اس میں میں نے ڈالی کالی مرچ اس میں میں نے ڈالا تھوڑا سا نمک اور اس میں میں نے تھوڑا سا ڈالا زیرے کا پاوڈر جو مٹن میرا گل گیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے اس کے اندر نہ کوٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر جی آپ کو دو pans نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ایک میں بنے گی فش اور ایک میں میں نے دیکھیں جی اس طرح سے مٹن ڈال دیا بس اس کو صرف اتنا فرائے کرنا ہے کہ وہ جو نمک وغیرہ ہے اس کے اندر مسالے جو ہے چلے جائیں اور ایک زبردستہ ٹیسٹ بن جائے already میں نے اس کو نمک میں جو ہے نا boil کیا تھا تاکہ یہ تھوڑا نمکی نہیں ہو پہلے سے ہی دوسرے پین میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کباب ٹھیک ہے یہ کچھ دن پہلے میں نے چپلی کباب بنائے تھے تو آدم میں نے فریز کر دیا تھے کیونکہ یہ زیادہ مسالہ بن گیا تھا مجھ سے اور وہ سوچا کہ چلو جی جلدی جلدی آج اس کو بھی فرائے کرتے ہیں زبردستہ ذرا پلیٹر جو ہے نا ذرا اچھے لیول کا بن جائے گا تو آچھا جس میں ابھی میں نے مٹن کو فرائے کیا نا ساتھی اسی میں 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 فش کو بھی تلنے لگی ہوں ٹھیک ہے تو یہ سیمن فش تھی تو یہ بہت جلدی بن جاتی ہے بس تیز چولے پھرنا دو منڈ میں پک جاتی ہے تو بس میں بھی چولہ تیز ہے تاکہ جلدی جلدی یہ براؤن سے ہو جائیں دونوں سائٹ سے اور یہ زبردست قسم کی ہماری فش بھی تیار ہونے والی ہے فلاورز مجھے ہر جگہ پسند ہے ٹھیک ہے اور پلیٹس پہ بھی بہت اچھی لگتی ہیں تو یہ میں نے میرے پاس پلیٹس کا ایک سیٹ ہے بڑا پیارا سا تو یہ میں نے تینوں پلیٹس نکال لی اس میں سے ٹھیک ہے میں نے سوچا کہ چلو جی آج اس میں کرتے ہیں سرونگ اور ساتھ ہی میں نے سوچا سیلڈ بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ سیلڈ کے وغیر تو مزہ ہی نہیں آتا تو بس اسی کی چیزیں اب کٹ رہی ہیں اور اب باری آتی ہے جی چیزوں کو سیٹ کر کے رکھنے کی یہاں پہ میں نے فش رکھ دی اور ساتھ ہی میں نے کباب رکھ دی ہے ٹھیک ہے اور مٹن مٹن تکہ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو یہ نمکین تکہ آپ کہہ لیں تو یتی جی میری آج کی ویڈیو آئے ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اب لیتی ہوں اجازت کومنٹ کر کے ضرور بتانا کی ویڈیو کیسی لگی اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ جیسی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹفیکیشن آ جائے تو آپ نچے آل رکی اللہ فیڈ